اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی بہت خوبصورت ادھاکارہ نمرا خان کے بارے میں دوستو اگر آپ نمرا خان کے فین ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پر بھی کلیک کر لیں نمرا خان ایک خوبصورت پاکستانی ادھاکارہ موڈل ہیں جنہیں گلوکاری کا بھی شوک ہے اور انہیں ناقابل یقین آواز سے نوازا گیا ہے انہوں نے اپنے کیری کا آغاز دوہزار تیرہ میں کیا اور اپنے زبردست پرفارمنس سے بہت کم وقت میں لوگوں کے دل جیت لئے اب بات کرتے ہیں ان کی مکمل بائیگرافی کے بارے میں نمرا ایک شاندار اور ہماری انڈسٹری میں موجود حمد اور بہدر ادھاکاروں میں سے ایک ہیں جس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت کا پوری بہادری اور بے خوفی سے سامنا کیا شو بیز میں آنے کا ان کا فیصلہ غیر ادادی تھا کیونکہ اس نے اس کے لئے کبھی کوئی منصوبہ نہیں بنائے تھا وہ اپنے خاندان میں سے واحد ہیں جو اس پیشے سے تعلق رکھتی ہیں کون جانتا تھا کہ جس لڑکی نے اپنی ساری زندگی ٹاؤن وائن کے طور پر گزاری وہ پاکستان ٹیلی ویجن کے کامیاب ادھاکارہ نکلیں گی اس نے جس طرح کامیابی حاصل کی وہ قابل تحریف ہے اب اگر بات کرنے کے ڈیٹر برد کے بارے میں وہ 26 جون 1990 کو کراچی میں پیدا ہوئیں 2022 میں جو ان کی ایج ہے وہ تقریباً 32 یئرز بنتی ہے انہوں نے اپنی تمام زندگی اپنے خاندان کے ساتھ گزاری اور اب بھی وہی مقیم ہے ویلگہ بات کرنے وہ ایک پڑھے لکھی لڑکی ہے جس نے شو بیز آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا تھا ویلگہ بات کرنے نے اپنی تعلیم انڈس ویلی سکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر مشہور آرٹ سکول سے فلم میکنگ میں بیچل کیا اپنی کالج کے دوران وہ فنکشنز اور سکٹس میں حصہ لیتی تھی جس نے انہیں شو بیز کے میدان میں آنے کی ترغیب دی اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں وہ ایک ماون خاندان میں پیدا ہوئی تھی جہاں اس کے والد ایک تاجر ہیں جبکہ اس کی ماں اپنے سیلون کی مالک ہیں شو بیز میانے کی بہت سی وجہات میں سے ایک ان کے والد کا سب سے بڑا سہارا تھا جنہوں نے انہیں شو بیز میں شامل ہونے پر زور دیا اس کی چار بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو اب بھی سکول جا رہا ہے حال ہی میں سمینہ پیرزادہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنی محبت کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا انکشاف کیا جس کا وہ جلدی مکمل انکشاف کریں گی بلگا بات کریں ان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اگست دوہزہ چودہ کو وہ شوٹنگ سے واپس آتے ہوئے ایک سنگین حادثے کا شکار ہو گئی اس کی گاڑی جو اس کے والد نے کچھ دن پہلے توفے میں دی تھی اسے ایک وین نے شدید ٹکر ماری جب وہ ڈرائوینگ کے دوران بے ہوش ہو گئی اس کی ٹانگ پہ تین الگ الگ فوکس سے پھٹ گئی جبکہ ڈاکٹر ان کو جلد تھی کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ پرابلمز آئی تھی اس تباہی کی وجہ سے اس کام کے لئے وقفے لینے کی ضرورتی تاکہ چوڑ سے باہر نکل سکیں اپنی زندگی کے مشکل دین دور سے گزرنا پڑا جہاں اسے شدید تکلیفیں برداشت کرنا پڑی اب بات کرتے ہیں ان کے شو بیس کیریر کے بارے میں انہوں نے اداکاری کا آغاز دوہزار تیرہ میں کیا جب انہیں پی ٹی وی کے ڈراما سیل خواب تعبیر میں مرکزی کردار کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا ان کی اداکاری کو کئی حدایت کاروں نے دیکھا جس کے بعد انہیں مختلف سیلس کی پیشکش ہوئی انہوں نے کئی فنکاروں کے ساتھ کام کیا جس میں عیزہ خان، احسن خان، سباک امار، شہزاد شیخ اور بہت سے دوسرے شامل ہیں وہ ہم پر کام کرنے کے بعد شورت کی جس کے چھوٹی سی زندگی ڈراما سیل کیا ان کے کردار میں انہیں ناظرین باغی بلندیا پر پہنچے ڈراما سیل کے جانب سے زبردست تدری عمل آیا فیلحال وہ اپنے چند پروجیکٹس میں مصروف ہیں جو پائپ لائن میں ہیں غلاق باب کے دوہزار سولہ میں انہوں نے فلمی کے ایک آغاز کیا جس میں انہوں نے بلائنڈ گرل کے نام سے ایک مووی کی اس کی مووی کے گر بات کرتے اس میں فیصل بخاری کی حدایت کاری میں بننے والے ایک فلم نومانوی فلم ہے جس میں اس نے یاسر شاہ مطیرہ عمران بخاری اور دیگر کے متے مقابل ایک نابینہ لڑکی کا کردر ادا کیا فلم نے بوکس آفیس پر تقریباً چو سٹھ لاکھ کم آیا اس مووی کے بعد انہوں نے سایہ خدایہ زلزلال میں کام کیا اسی سال وہ ایک اور پاکستانی فلم جعویت شیخ فردوس جمال نور بخاری اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گی ملے گا بات کرتے ہیں ان کا بطور موڈل کیریئر وہ اسی طرح ایک شاندار موڈل ہے جس نے بہت سے برینڈز کے ساتھ کام کیا ہے اور کئی بار مختلف معروف ڈیزائنرز کے لئے ریمپ پر روک ہی ہیں وہ اکثر دلہنگ کی شوٹنگ کرتی ہیں جب وہ ناقابل یقین نظر آتی ہیں اس طرح وہ ایک مختلف ٹیلی ویشن اشتہارات نیک اوکاکولا وارد کینولا اور بہت سے دوسرے کے برینڈ ایمیسٹر کے طور پر دکھائی دی گئی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کا بطور گلو کرر کیریئر اسے ایک ناقابل یقین آواز سے نوازا کیا ہے جو اکثر اپنی انسٹاگرام ایکاؤنڈ پر اپنی میوزک ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں جب ارسلان فیصل کے ساتھ اس کی پہلے جذباتی دھون ویب پر مبنی سوشل نیٹ ورکنگ پر آئی تو اس کی قابل قبول آواز اس نے اس کے گرد ایک بہت بڑا گروپ جمع کر لیا جس کے بعد اس نے کچھ مختلف دنیں محفوظ کی اس کے علاوہ انہوں نے آسی مذر کے ساتھ ایک میوزک ویڈیو میں مکمل کی تھی جس میلوڈی کا نام تھا ماہی آجا والے کا بات کریں ان کے ڈراماز کے بارے میں ان کے جو فیموز ڈراماز ہیں اس میں خواب تعبیر، چوبن، زردے چھاؤں، شریک حیات، پہلی جمعرات، میرے خدا چھوٹی سی غلط فہمی، جب وی میڈ، باغی، علی فلاور انسان، مہربان اور اڑاند شامل ہیں اگر بات کرنکے موویز کے نیم کے تو اس میں بلائنڈ گل اور سایہ خدای زلجلال دوستو یہ تھی نمرہ خان کی بائیوگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی نمرہ خان آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اگر آپ کسی بھی سیلوریٹی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ